امومان ایک بات دیکھی جاتی ہے ماباب یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی نہیں نکلی یا یہ کہتے ہیں کہ اولاد نے اچھا نکلنا چاہیے لیکن ایک سوال جو بنیادی پہلے آتا ہے وہ یہ ہے کیا ویسی تربیت کی جس کی تم امید کر رہے ہو جب میں یہ امید کرتا ہوں کہ میری اولاد اچھی نکلے تو سب سے پہلا سوال میری نفس سے میں کروں کیا میں ان کی ویسی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ اچھی نکلے میرے طرف میرے معاملات اچھے ہوں سے وہ میرے جو ہے میرے بڑھا ہپے میرا سہارا بنے اور ہم دیکھتے ہیں والدین تربیت تو نہیں کرتے اولاد سے گمان اور امیدیں لگاتے اچھی نکل جائیں دیکھئے اگر کوئی اولاد بغر تربیت کے اچھی نکل جائیں تو یہ تو اللہ کا فضل ہے لیکن یہ چیز ہوتی نہیں عموماً اس لیے تو شریعت نے ماں کو یہ کہا کہ گھر میں رہے عورت گھر میں رہے اور اولاد کی تربیت کرے یہ ہوتی نہیں عموماً نکل جائے ایک الگ بات ہے تو ہم اولاد کی تربیت نہیں کرتے آج کے سماج میں اور پھر یہ امید کرتے یہ اولاد اچھی نکلے بڑھا ہپے کا سہارا بنے یہ اطاعت کرے فرما بردار ہو خدمت کرے اور اس پہ کچھ محنت نہیں کی جاتی ہے والدین اپنی راتوں کے نین جا کر جو ہے پسند نہیں کرتے کہ اولاد کی وہ جو خدمت کرے بچپنے کی وہ بلٹا کر جو ہے ان کی خدمت کرے نہ اس کی تربیت پر دھیان دیتے ہیں نہ سکول اور اس کے کالج پر دھیان دیتے ہیں نہ اس کی تعلیم کی طرف نہ اس کے کسی چیز پر توجہ دیتے ہیں اور امید کرتے یہ پورے میرے حق ادا کرے جبکہ میں ان کے کوئی حقوق ادا نہ کروں اگر کوئی والدین بچوں کی تربیت نہ کرے اور یہ امید کرے کہ ان کے بچے اچھے نکلیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک مالی اپنے کھیت میں کبھی جو ہے محنت نہ کرے اور یہ سوچیں کہ خوب اچھی فصل ہو یا اس کا باق خوب خوبصورت دکھے یا ایک کسان اپنے کھیت میں کھیتی میں جو ہے محنت نہ کرے اور یہ سوچیں کہ خوب غلہ نکلے خوب انا جگے اور خوب فائدہ ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچے جو ہے اچھے محول میں رہے اگر ہمارے بچے اچھا سلوک ہم سے کرے اطاعت اور فرمرداری کرے ان کے وجہ سے دنیا آخرت میں ہمارا نام ہو تو اس کے لئے ہمیں کوشش کرنا پڑیں گی یاد رکی اور آج جہاں جو بچے ہیں وہ کل والدین ہیں تو وہ نہیں سمجھیں کہ میں جب والدین کو کچھ تنبی کروں گا اس اپنے درس میں تو دیکھو والدین ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہم کو حق برا کر نہیں آج اگر تم ان کے ساتھ برا کروں گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ برا کریں گی یہ معاملات بہت جلی جلی دہرائے جانے والے ہیں وقت جلی سے واپس آنے والا ہوں جہاں اگر کوئی بچہ یہ سوچے کہ بچوں کی حقوق تو یہ ہے میرے باپ نے میرے سے کیا کیا مجھے کیا دیا اور ان کا حق نہ دے اس کے بدلے میں تو یاد رکھیں تمہاری اولاد تمہارا حق نہیں دیں گی جو ہوا سو ہوا ہم کو اس کے بعد اس کی کوشش کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی بہتین تربیت کریں اچھی تعلیم دیں اور بہرحال انشاءاللہ